اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں محمد یحیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یحیہ فوڈز یوٹیوب چینل تو آج ہم بنائیں گے انشاءاللہ ہلوے کی ریسپی تو اس کو بنانے کے لیے کون کون سی چیزیں چاہیے تو چلیں آئے شروع کرتے ہیں الوابنانے کے لیے میں نے کب سوجی لے لیے اور جتنی سوجی ہو تو تو اس کے حساب سے باقی ساری چیزیں جاتی ہیں تو ایک کپ سوجی ہے اور ایک کپ ہی گھی ہے میرے پاس یہ پگلاوہ گھی ہے اور ایک کپ ہی چینی ہے اور یہ میں نے تین انڈے لے لیے ہیں اور یہ میرے پاس دودھ ہے ایک کپ سوجی کے اندر چار کپ دودھ جائے گا اور یہ بادام وغیرہ گارنش کے لیے کھوپرا اور یہ دو چھمچ لال شربت جائے گا یہ ہمارے الوے کے اندر بہت زبردست خوشبو لے کے آئے گا تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ جو میں نے تین انڈے لیے ہیں ان کو تھوڑا پھینٹ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ جو ایک کپ چینی ہے یہ بھی اس کے لیے ڈال دیں گے اور مکس کر لیں گے تھوڑا اور چار کپ دودھ ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دو تین اور یہ چار یہ تھوڑا سا بچ گیا یہ بھی ڈال دیں گے چار کپ دودھ ڈال دیں گے اس کو ابھی اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور دوسری طرف ابھی میں نے کڑائی چولے کے اوپر رکھی ہے آگ ابھی نہیں جلائی کیونکہ یہ سوجی کو مسلسل چلانا آتا ہے اس کے جلنے کا خطرہ آتا ہے اس لئے میں پہلے انڈے اور چینی تھوڑا مکس کر لوں تو پھر اس کو سوجی کچھ بنانا شروع کریں گے اور یہ دو چمچ تقریبا ہمارے پاس لال شربت آئیے بھی ڈال دیں گے یہ ساری چیزیں اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے چینی لال شربت انڈے جی تو دوستو یہ میں نے کڑائی چولے کے اوپر رکھی ہوئی ہے اس کے نیچے آگ جلا دی ہے اور دیمیانچ ہے دیمیانچ میں ابھی یہ ایک کپ گیری اس کے اندر ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ ایک کپ سوجی یہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو سوجی کو اچھے طریقے سے سنارہ کریں گے اور اس کی اچھی سی خوشبو آ جائے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں چمچے کو مسلسل چلائیں گے اس کو روکنا نہیں ہے اگر چمچے کو روک دیا تو پھر یہ سوجی جل جاتی ہے تو چمچے ہم سلسل چلائیں گے تو برابر آرگ سناری ہو جائے یہ دیکھیں ہماری سوجی جو ہے صحیح سناری ہونے شروع ہو گئی ہے اب یہ آرگ بلکل دیمیان ہم نے کر دیئے سوڑی سی اور اس کو پکائیں گے سرک کریں گے جی تو دوستوں یہ ہماری سوجی اچھے طریقے سے سنے رہی ہو چکی ہے اب یہ ہم نے جو دودھ چینی اور انٹوں کا مکسر بنا کر رکھا ہے یہ اس کے اندر ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی میں نے چولہ باند کیا ہوا ہے کیونکہ ابھی کیمرہ میں چلانا تھا تو اپر اتنے میں وہ سوجی ماری جائے تو اس لیے میں نے چولہ باند کیا ہوا تھا تو ابھی میں چولہ جلال ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تیز آج پہ جو ابھی تیز آج پہ اس کو پکائیں گے آپ یہی ریسپی پانی کے اندر بھی پکاس کتے ہیں میں نے دودھ ڈال ہے اگر آپ پانی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ چار کپ پانی ڈالیں گی دودھ کی جگہ دودھ سے یہ ہے کہ بڑا زبردست فلیور رہت ہے یہ تو دوستو یہ دیکھیں ہمارے پڑا زبردست فلیور رہت ہے تو آپ اس کو اس وقت تک پکائیں گے جب تک یہ کی ہی نہ چھوڑ دیں اور یہ پہندے سے الیدہ ہونا ہوتے تب تک پکائیں گے جب یہ دیکھیں ہمارا الوہ کاڑا شروع ہوگا ہے اور یہ اس کے اندر اپال آ رہا ہے تو ابھی تھوڑے ایتیات کے ساتھ کیونکہ یہ تھوڑی سیاک دیمی کر دیں گے کیونکہ اس کے اندر سے چھنٹیں اڑتے ہیں اور انٹوں کی وجہ سے یہ دیکھیں ہمارا الوہ جو ہے دانے دار ہو رہا ہے بڑا زبردست چھنٹیں اس کے اندر اپا لاتے ہیں دوستو یہ ہمارے گی علوے نے پیندہ چھوڑنا شروع کر دیا ابھی تھوڑی دیر اور پکائیں گے تو یہ گی چھوڑ دے گا تو یہ دیکھیں ابھی پیندہ چھوڑنا شروع کر دیا اس طا سطا اس نے تو اس کو مزید پکائیں گے تو یہ گی چھوڑ دے گا ہمارا ریڈی ہے دیکھیں اس نے پین بلکل چھوڑ دیا اور الکال کا گئی چھوڑنا شروع کر دیا تو یہ ہمارا ہمارا زبردست ریڈی ہے اس کے اندر تھوڑا سا کوپرا ڈال دیں گے اور مکس کن لیں گے اس نے گئی اچھے طریقے سے چھوڑ دیا اب اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور جو یہ ہم نے لاد شربت ڈالا تھا اس کی وجہ سے الویکا کلر بھی بڑا زبردست ہے تو یہ ابھی ڈش کے اندر آؤٹ کریں گے تو ابھی اس کو بادام لگا دیں گے اس طرح اس طریقے سے اور ادھر یہ کوپرا نہ دیں گے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں